شاہین آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آف کلر ہیں وہ صحیح پر فارم نہیں کر پا رہے ہیں فارم میں نہیں ہیں تو پھر ابھی اگر وہ فارم میں نہیں ہیں ورلڈ کپ چل رہا ہے بہت سارے اور میٹھوز ہیں کس طریقے سے وہ فارم میں واپس آئیں گے کس طریقے سے دیکھیں اب یہ تو کوئی انجیکشن تو ہے نہیں کہ ایک فارم والا انجیکشن ملتا ہے اس کو لگ جائے اس کا ایک پروسس ہوتا ہے اور ایک پروسس ہے کہ آپ فارم میں نہیں آ رہے ہیں کہ آپ کی سیم ٹھیک نہیں ہے کیا آپ کا منزم ٹھیک ہے کیا آپ کے dûم ٹھیک نہیں ہے کیا آپ کے ریدم ٹھیک نہیں چل رہا ہے کیا آپ کو آپ کی آپ کی ٹھاؤو تھو ٹھیک نہیں ٹکنیکل چیزیں ہیں لیکن ان کو اسرکتری کو bullying نہیں مل رہا ہے ان کا لگی کر دیا بہت سارے بات ہیں جا کوئی نہیں اللہ چاہے کی اگر کوئی بان کرے کہ ان کیencies کے موامل ہیں ا Gesetzrauen نے ہوں لیکن جہاں تک تعلق اس جیزاں بھے doorنوں پڑ ن aper اور واپس home کپ ان کے ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا اگر یہ برا کھیلیں گا اچھا نہیں کھیلیں گے اور وہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا کی بہتری ٹیموں کے خلاف جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کے پاس بہتر حکمت عملی نہیں ہوتی ہے آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں اور آپ بیس عباس کی ٹرکٹ کو جو آپ پروان چڑھاتے رہے ہیں آج آپ نے اس کا نظارہ لے لیا ہے شبمن گل یہاں پر کئی دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ تو ڈینگی میں ہیں وہ آئیں گے نہیں آئیں گے بہت ساری باتیں ہم کریں گے لیکن جس طریقے سے بھی کہا حافظ نے کہ ورلڈ کپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان کے سکوارڈ میں کون رہنے والا ہے کون نہیں رہنے والا لیکن ورلڈ کپ سے پہلے ایجیا کپ کے دوران بہت ساری باتیں شروع ہو چکی تھیں پہلے ہم امام بات کر رہے تھے پھر ہم بات کر رہے تھے فخر کے اوپر پھر بابر کے اوپر آج ہے وہ شاہین کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے i just hope کہ آج ہمارا دن نہیں تھا لیکن دن نہ ہونا اور نہ کھیلنا وہ ایک الگ چیز ہے gave up کر دینا that's entirely a different thing having said that روحی شرمان آج بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم صرف یہ سوچ کے آتے ہیں کہ آج کیا کرنا ہے پیچھے کیا ہوا ہم یہ نہیں سوچتے آگے کیا کرنا وہ بھی نہیں سوچتے what we focus on آج کے دن ہم نے جانا ہے اور conquer کرنا ہے coming back to you میرب رکھئے آج ہم نے دیکھا کس طریقی سے national anthem جب پڑھ رہے تھے team bharat along with ایک لاکھ لوگ دیکھنے آئے تھے more than one more than ڈھیکی جی تو بڑی بات ہے کہ صرف بھارت کے بارے میں discussion ہو رہی ہے pressure تھا زیادہ لیکن پھر بھی جب fours ہو رہے تھے جب sixes ہو رہے تھے by team pakistan خاموشی تھی شوہ بکتر نے بھی اس کے پر بات کی لیکن there is a lot more to it میرب میں چاہوں گی کہ آپ ذرا بتائیں what's going on on social media regarding this ground what do you think اچھا ویسے تو four ہی ہوئے ہیں یہ بھی یہ کیشو چل رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان نے کیوں کوئی چھکا نہیں مارا ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاہدین کی strategy ہے کہ وہ ground بہت بڑا ہے تو وہ اس میں sixes نہیں مارنا چاہ رہے ہیں مگر crowd کی بڑی زیادہ خاموشی تھی آپ نے بھی شوہ بکتر صاحب کا ذکر کیا انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت زیادہ خاموشی تھی پاکستان like کہ وہ کسی ایسی ٹیم کے اگینسٹ کھیل رہا ہے جو بالکل ان کے خلاف ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہی ٹیم جو ہے آسٹریلیا میچ میں پاکستان کو سپورٹ بھی کر رہی تھی بلکہ صرف خاموشی نہیں جب انڈیا بیٹنگ کر رہا تھا اس وقت پاکستان کو کافی زیادہ ٹرولنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے crowd کی طرف سے کچھ ایسے الفاظ جو میں شاید ادا نہیں کر سکتی اس قسم کے الفاظ بھی ان کے خلاف بولے جا رہے تھے یہاں تک کہ ایسے ایسے سلوگن بولے جا رہے تھے جو میرے پاس سبھی ویڈیوز آئی تھی لیکن میں ان کا اظہار نہیں کر سکتی مگر اس سارے crowd کے اندر دو پاکستانی میں نے دیکھے ہیں جو وہاں پہ تھے green shirts کے ساتھ green flags کے ساتھ اور میں ان کو personally بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اتنے بڑے crowd کے اندر آپ دو لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کی pictures کافی زیادہ وائرل جا رہی ہیں اچھا ہم بات کریں کہ پاکستانی جناب آج 191 کا target دیا 192 جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ winning total نہیں ہے یہ یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی لیکن کیا ہی بہتر ہوتا اگر ہم second inning سے کیونکہ میں دیکھ رہی تھی جتنے بھی former cricketers تھے on social media وہ کہتے ہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا بس اب آگے بڑھو اب تو second inning ہے تم لوگ wickets لوگے اور wickets لے سکتے ہو لیکن ہم ہمارا جو اعتماد تھا ہمارا جو confidence حافظ جی وہ واپس نہیں آیا ہم کیوں نہیں bowling attack میں come back کر سکتے ہیں جبکہ شب منگل کو آؤٹ کر دیا تھا آپ دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ power play نہ تو کوئی power تھی نہ کوئی play تھا 49 تھا ویسے power play میں پاکستان دیکھیں نہ کوئی power تھا نہ play تھا اس کے بعد کیا تھا 49 اگر power play میں تھا تو اس کے بعد all out کہا پہ ہوئے ہیں جناب ور 50 میں 2 out تھے 50 overs کے جو game ہے اس میں آپ کو 100 over اچھا کھیلنا پڑتے ہیں جب جا کر آپ match جیتے ہیں وہ تو 1500 پہ پاکستان کے 2 out تھے لیکن پوری پاکستان کی ٹیم کتنے رنس کے out ہو گئے 192 target دیا اور کس طریقے سے 191 پہ all out 50 overs بھی نہیں کھیلے نہیں کھیلے تو کل تو آپ بہت زیادہ افسردہ دیں میں بہت آج صرف میں نہیں آج میں I'm trying to be calm balance because that's the game but at the end of the day آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کیا یہ کیسے کہ آپ نہ batting کر پائے ایک ہاف سنچری بابر and that's it مجھے رکھتا ہے نصر حسین صاحب کی بات کو آپ نے بہت پورا accept کی ہے کہ ہاں world cup ابھی آنا ہے